موسیقی 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 تو میں چیک کروں گی انچی ٹیپ لے کر آوں گی سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ بڑی مشکل سے تو حسین کا سنگھاسن چھڑوایا اور ان کو میں فلور پر لے کر آئی اور آپ پانی میں چلے گئے یہ ایک بات اچھی ایکسرسائز ہے بینا تھکے بینا کسی سٹریس کے اور اتنا آنند آتا اس میں تو میرے کو ایسا لگ رہا تھا آج پورا چاریس منٹ وارٹر یوگا کرے لیکن ایسے آدھا گھنٹے تک سویمنگ کر سکتے ہیں آسٹریلیا میں تین سال کے بچے سے لے کر کے سب سو سال کے بزرگ سویمنگ کرتے ہیں بڑے فٹ رہتے ہیں اور اس کے بعد دیکھو میں نے یہاں تیاری کر رکھی ہے بہت کچھ باد میں تو اور بتاؤں گا گرم پانی میں تھوڑا سہت ڈالیں اور تھوڑا نیمبو اور تھوڑا ادرک اور یہ سبح سبح خالی پیٹ پی لیا کریں تھوڑا سا ایک چمچ یہ اس کے اندر ہنی ڈالنا ہے ایک چمچ ہنی ڈالنے اور ایک چمچ یہ ہنی اور ساتھ ہی سوامی جی آپ جس طرح لوکیشنز تو ہوتے ہیں وہ لوکیشنز ہی اپنے آپ میں وزم جھٹا دینے میں کافی کارگر سابیت ہو سکتی ہیں نیمبو شہد اور پانی تو سوامی جیلے یہ یوگ ابھیاس سے پہلے پیس ہوتے ہیں آدھا چمچ ہاں ہاں آدھا چمچ یہ سبح اٹھتے خالی پیٹ پینا ہے آدھا چمچ نیبو کا رس آدھا چمچ ادرک کا رس یہ حلدی کا بھی رس نکال دیا ہم نے حلدی نیبو ادرک کا رس نکال کے رکھا ہوا ہے آدھا چمچ اور دیکھو کتنا فس کلاس یہ بن گیا ہے اب یہ گولڈن وارٹر تیار ہو گیا ہے اب اس کو ایسے پی صبح صبح خالی پیٹ پیا کریں ایسے اور خالی پیٹ پی کر کے ابھی مجھے یوگا بھیاس کرنا ہے جی جی پھر اور بھی اوپائے بتائیں گے ہم نے نیبو اور یہ پودینہ اور یہ پرخلا کا کاڑھا صبح صبح کوئی پی لینا یہ بھی رام بان ہے سوامی جی کچھ جب تک ہم یوگا بھیاس کریں گے جی سوامی جی تھوڑا سا آگے کیلئی بچا لیتے ہیں ہم لو اور آج تو میں بھی آج تو میں بھی فلور پر ہوں تھوڑا وزن میرا بھی کم کروائیے آج تو یوگا بھیاس کی شروعات کروائیے اور بتائیں کہ کون کون سے یوگا بھیاس کرنے ہیں جس سے وزن کنٹرول میں بھی رہے اور بڑھے بھی نہ اور جن کے بڑھ گئے ہیں وہ گھٹا سکیں آج آج آپ ایک دم اوریجنل ڈریس میں آئے ہیں ہم کھڑے ہو جاؤ بہت دیر ہوگی یہ بیٹھے بیٹھے تو کھڑے ہو جائیے ہم سین جی آج جی ایسا سوامی جی کہیں گے اب جو ہے ہاں کھڑے ہو جائیے اب آپ تو سنگھہ سن پر ایسے ویراجمان ہو گئے ہیں مہاراجہ صاحب اٹھو اب اور اٹھ کر کے اب کون کون سے یوگا بھیاس کرنے جرہ یہ لوکیشن تو بہت جبردست ہے یوگا گرام نیرامیم کی اس میں سب سے پہلے جوگنگ سے شروعات کر دیتے ہیں تو یہ یوگی جوگنگ کا پہلا پوچ اب ہم ویسے مکھے بارہ بھیاس بتائیں گے اس سے پہلے بارہ یوگی جوگنگ کے پوچ بھی کر لے جائیں تو اچھا ہے اور جو جوان ہے وہ دوڑ لگا سکتے ہیں کسی بھی طرح کا فیجیکل ورکاؤٹ رننگ کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں کبڑڈی ہے کستی ہے کرکیٹ ہے اور سب سے اچھا دوڑنا ہے رننگ ہے پہلا پھر یہ دوسرا تو یہ ہم آج کمپلیٹ کورس دے رہے ہیں ویٹ کم کرنے کے لیے سینٹیفیک ایکسس آئیچ دوسرا آج کل کوش آلسی لوگوں نے طریقہ اپنا رکھا لائپو سیکسن کا کسی نے بیرٹک سرجری کا کسی نے کیٹو ڈائٹ کو اپنایا ہے کسی نے پروٹین ڈائٹ کو اپاس کے بھی بہت سے طور طریقے ہیں وہ بھی بتائیں گے وہ شدیاں بھی بتائیں گے یہ دوسرا بھیاس ہو گیا تیسرا بھیاس اور سب سے اچھی بات ہے بیلنس ایکسسائج بیلنس ڈائٹ یہ تیسرا بھیاس اس کو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں ایسے تو یہ یوگیب جوگنگ کے بارہ پو جو سب کر سکتے ہیں آرام آرام سے یہ تیسرا پھر یہ چوتھا کمپلیٹ فیجیکال فیٹنیس کے لیے لمبے لمبے شواس اور ایسے یہ آج آپ نے اچھا ٹاسک دیا ہم کو کی یہاں سویمنگ پھل کے ساتھ اور یوگا بھیاس سویمنگ اب پہلے تو کی تھی جو ہے ایک انٹری کے لیے ہی اب پوری کروں گا یہ پریکٹس کرنے کے بعد پورا بیٹھنا پورا اٹھنا یہ دی پورا بیٹھ سکے پورا اٹھ سکے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو کسی کسی کہ گھٹنوں میں درد ہوتا ان کو تو ایسے کرنا پڑے گا یہ نہ کریں جتنا بیٹھ سکتنا بیٹھ جائیں پھر یہ چھٹھا بھیاس یعنی کبھر سپائن سیدھی رہنی چاہتے کمر کو چھکانا نہیں ہے ویٹ بڑھتا ہے تو ڈبل چین تیار ہو جاتی ہے ہاں ڈبل چین تیار ہو جاتی ہے پیٹ میں بیٹھ بڑھتا ہے کمر میں بیٹھ بڑھتا ہے پوری بوڑی کے ایکسس فیٹ کو لیوز کرنے کے لیے یہ چھٹھا بھیاس ایک سامنے والے پہر کے اوپر ایسے بیٹھنا ہے پیچھے والا پہر سیدھا رکھنا ہے موڑنا نہیں ہے ایسے اس پرکار سے دائیں بائیں سے پھر ساتھو ابھیاس میں اس پرکار سے پورا لنبا لنبا شواس ایسے سامنے ایسے آگے پیچھے جھوکے سواس بھر کے یہ تو شاروخ خان والی سٹائل لگی ہے پورا آس مار بڑھو شاروخ خان نے بھی یوگا کیا ہوگا پورا برمان ایسے یہ ایسے اور ساتھ کے بعد یہ آٹھوا ایسے دیکھو اب یہ سائٹ کا فیٹ کم کرنے کے لیے میں کسی بھی آدمی کو دھرتیوں پر بھاری بھر کم نہیں دیکھنا چاہتا ہندی میں موٹا موٹی بولتے ہیں اگریجی میں پھٹا پھٹی ہوگے گزراتی میں جاڑا جاڑی بولتے ہیں کرناٹک میں دھمہ دھمی اور تمین ڈاڑوں میں جلے جاؤ تو گنڈا گنڈی بولتے ہیں تو آدم یوگا پھٹی کر لیں گے کوئی جاڑا جاڑی کوئی دھمہ دھمی کوئی گنڈا گنڈی نہیں رہے گے لمبے لمبے شواس ایسے یہ دیکھو یہ ایک ایک پھٹیس ایسے پچیس پچیس پچاس پچاس بار کر سکتے ہیں سو سو بار کر سکتے ہیں پچیس بار کر سکتے ہیں جیسے لمبے لمبے شواس ایسے پچیس پچیس کا ایک ایک سٹ کر کے اور سو سو بار ایک سٹ پچیس بار کر لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ ایسے یہ اور پھر یہ باد حساس ایسے دیس بار چھنے سرو کریں پہلے دن لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ آگے آئے تو ہاتھ پیر کے پنجوں کے پاس ٹھکے اور ماتھا گھٹنوں سے لگے بریدنگ کیسے کرنے یہ بھی تھوڑا درشکوں کو سمجھاتے جائے کیونکہ لوگ اکثر گلتی یہی کرتے ہیں سانس کب لینی ہے اسی بھی گر بر کر جاتے ہیں آگے جائے تو شواس باہر اور پیروں کو سٹھا کے رکھنا ہے سوامی جی اور یہاں بریتھ آؤٹ ایسے یہ دس اب گھاس ہوا پھر جب کوئی پوشیر ایسے ہوتا ہے تو لمبے لمبے شواس یہ بھی دس بیس پچیس پتاس بار سے لے کر کے سو بار تک ایسے کرنا تو لمبے لمبے شواسر کے ساتھ کھلے واتاون میں کرے تو بات ہی کیا ہے یہاں تو میں جب یہ ہم نے اس کورونا کے مہماری کے بعد پہلی بار یہاں یوگا گرام نیرامائم کھولا اس کے بعد میں پہلی بار آیا ہوں یہاں لمبے لمبے شواسر کے ساتھ ایسے کھلے واتاون میں یہاں ہمالہ ہے راجاجی نیشنل پارک ہے کوئی پولیشن نہیں ہے ایسی زگے پر کسی کو یوگ کرنے کا موقع ملے تو پھر تو بات ہی کیا ہے نہیں تو میناخشی جی کی طرح اور حسین جی کی طرح اسٹوڈیو میں یوگ کر کے گجارہ کر لینا دیکھے سوامی جی فائدہ تو ہو ہی رہا ہے تو یہ یہ کیا رہا ہے اور باروے میں دونوں ہاتھ سامنے اب یوگیک ڈانس ہوگا حسین بھائی اب دیکھتے ہیں آپ اچھا ڈانس کرتے ہیں کہ میناخشی جی ایسے یہ دیکھو یہ پہت آپ کو ہنڈیٹ پر پر نمبر مجھے دینا پڑے گا میناخشی اس میں آگے گا نہیں نہیں لیکن آپ نے سوامی جی کا کوئی مقابلہ نہیں اس میں یہ یہ رہا ہے اس طرح سے یہ دہ بہت فائسٹ ہے ایسے سوپر فائسٹ ابھی میناخشی کو بھی سکھنا پڑے گا یہ رہا ہے سورے نمسکار جی ارے یہ تو بہت اچھا ڈانس کرتی ہے جی 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 یہ تو ساسری نکتے بھی جانتی ہیں تو یہ ریپیڈ ڈانس ہو گیا یوگک ڈانس ہو گیا دونوں ہاتھ پرنام کی مدرہ میں سورے نمسکار بڑا زبردست ہے یہ کہ یوگک ایکسسائز ہے کچھ روک جو ہے سوریہ کو چندرما کو سب کو بانٹ رکھا مجھبوں میں اس کا کوئی مذہب سے ریلیشن نہیں ہے شواسندر ہاتھ اوپر جسین بھائی پیچھے کی تربات شواسندر شواس باہر چھوڑ کے آگے جھگ گئے ماتھا گھٹنوں سے لگا دیا کوشش کرے ماتھا گھٹنوں سے لگا دیا ماتھا تو لگ نہیں رہا سوامی جی گھٹنے سے پر بیٹھ جائے بردائیں پر پر بیٹھ کر کے اوپر کے اور دیکھا پیچھے والا پیرسی تھا یہ بڑا زبردست ہے اس میں پھول بوڑی انبولمنٹ ہے ہاتھ پیر پیٹ پیٹ کمپلیٹ فیزیکل ایکسسائز پھر آگے جھگئے تو گھٹنے چھوڑی جمین پر ایسے اس کو پھر اٹھ گئے سامنے سے بھجنگ آسن ایسے پھر شواس پیچھے جھگتے ہیں تو سواس اندر آگے جھگتے ہیں پیچھے جھگتے ہیں تو سواس اندر آگے جھگتے ہیں تو سواس باہر یہ نیم لاغ رہے گا ایسے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جیسے پاہ پاس میں آئے تو ایک دم سیدھا سیدھا سواس اندر ہاتھ پیچھے پرنام آسن اور جو ہستاسن پھر آگے جھگ گئے آگے جھگ کر کے دونوں ہاتھ پیر کے پاس پانجوں کے پاس پادہ ہستاسن اشو سنچالن آسن دہنے پرسے پھر بائیں سے کریں گے جب واپس روٹیں گے پھر پروت آسن پھر شاستانگ آسن پھر پروت آسن پھر وام اشو سنچالن آسن پھر پادہ ہستاسن آگے جھگ گئے ایسے پھر ہاتھ بھی میں نے لڑکے لڑکیوں کو اپنے ساتھ اچھے مسلمان بنیں گے پھر پروت آسن پھر پروت آسن سوامی جی میری بنیان بھی بھگ گئی ہے لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ یہ یوگیت جوگین میں بھی آگیا تھا ایسے ایک ایک ابھیاس دس بار سے شروع کر کے بیس پچیس پچاس بار اور یہ بارہ بھیاس سو سو بار کریں گے تو پھر تو بات ہی کیا ہے ایک ہزار بار ایکسسائز ہو جائے گی اب بیٹ کر کے دیکھو لمبے لمبے شواس لمبے لمبے شواس ایسے کتنا اچھا بھیاس ہے اس کو دس بیس بار سے شروع کر کے پچیس پچاس سو بار تک لمبے لمبے شواس آپ شواس کب پوچھ رہی تھی جب آگے جھکیں گے تو شواس باہر پیچھے جھکیں گے تو اندار اور پھر جو ایسے ابھیاس ہوں گے تو لمبے لمبے شواس دیکھو اسے بس ان کو کمر میں درد ان کو جہاں دکھنا ان کو آگے زیادہ نہیں جھکنا تو جن کے بیلی پر بہت فیٹ ہے وہ اسے میلٹ ہو جائے گا پھر یہ تو آج دس دس بار کر کے بتا رہے ہیں پھر دس دس بار کے دو راؤنڈ کر لیے بیس بار دس دس کے پانچ راؤنڈ کر لیے پچاس بار پھر بیس بیس کے پانچ راؤنڈ کر لیے تو سو بار ہو گیا ایسے پھر یہ پششمتان آسن دیکھیں ایسے سدکون آسن پششمتان آسن ایسے بھی کر سکتے اور پیسے پورے چلے گئے ایسے پھر پورے ایسے آگے آگے تو آگے پیسے ایسے پورے جانا پیسے پورے گئے آگے پورے آگے تو جن کو سکس پیک بنانے سکس پیک بنانے ان کو یہ سو بار کرنا ہے یہ پورا پون پششمتان آسن آگے پیچھے پورا پھر چکی آسن آپ تو میراکشی جی بہت اچھا کر رہے ہیں بھائی حسین بھائی کو بھی فریم میں دکھاؤ ایڈیا ٹی وی بالو حسین بھائی کو بچ چپاؤ دیکھئے جیل میں چکی چلانی نہیں ہوگی اور دوسرا حسین آپ نے بھی بہت چکی چلانی نہیں ہوگی ہاں لیڈیز نے پہلے بہت چکی چلانی اب کسی گھر میں چکی ہے ہے کی نہیں سوامی جی چکی چلانے میں آپ ڈنڈی مت مارو آپ کوہنیاں موڑ رہے ہو کوہنیاں موڑنی نہیں چاہیے پیچھے جاتے تو کوہنیاں ایسی سیدھی رہیں گے ایسے کوہنی نہیں موڑ دی ہمیں موڑا پیچھے ہم دکھائیں گے ہم کریکشن بھی کروارے اور آگے آگے ہاتھ پنجوں کے اوپر سے آپ تو گھٹنے کے اوپر سے کاریکرم چلا رہے ہو ایسے نہیں ترے گا ایسے باتی سوامی جی اچھ پہلا دن ہے گہوں اچھا نہیں پیس پا رہا ہوں میں سوامی جی آپ دلیا پیس رہے دلیا آپ دلیا بنا رہے آپ آٹا نہیں دلیا بنا رہے ہو دلیا کوئی بات نہیں دلیا سے سوجی سوجی سے پھر آٹا پڑا جائیں گے میدہ بنوانی نہیں ہم کو اچھی نہیں ہے ہیلتھ کے لیے تو آپ اب اُلٹے لیڑ جاؤ بھجنگ آسن ایسے مینکشی میں اندلومی لوم کرتا ہوں تھوڑی جمین پر دونوں پیر پیچھے سیدھے سامنے سے اٹھے ایسے بہت جوردار کاریکرم ہے یہ پچیس پچاس بار کرنا ہے لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ اوپر اٹھے تو شواس اندر اس سے ڈبل چن بھی دور ہو جائے گی اور اوپر سے نیچے تک مہنے پیچھلے حصے پر کسی کو پیٹھ کے اوپر کسی کو کلوں پر کسی کو سامنے بریسٹ کے اوپر کسی کو آگے نابی کے اوپر یا نابی سے لے کر یا تھوڑی تک بہت بجن بڑا träبا ہوتا ہے ایسے ہم وہ تو جم میں ایکسسائز کرتے نا کب ایسے کرکے اور اور تھپ کب ہوجاتے ہیں پھر ایسے کرتے سوامی جی یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا اسی سے کام ہو جائے گا میرا مجھنگ آفن ہی اچھا ہے تو نہیں وہ تھپکن نہیں لگانی میں یہ کہہ رہا تھا یہ بیست ہے ایسے ہی کر لو سوامی جی بہت پسیئے لیکن درشک ناراض ہو جائیں گے اس لئے ان کے سوال بھی تھوڑے بہت شامل کر لیتے ہیں سوامی جی ہمارے ایک درشک ہے کشور نائک ہاں لے لو لے لو وہ کہہ رہے کہ زیادہ وزن کی وجہ سے ان کے دونوں گھوٹنوں میں درد رہنے لگا ہے تو ان کے لئے کوئی اپائے بتا دیجئے ہاں وزن زیادہ ہوتا ہے تو گھوٹنوں میں درد بھی ہوتا ہے کمر میں درد بھی ہوتا ہے ڈیابٹیز بھی ہوتی ہے ہائپٹینشن بھی ہوتی ہے ہٹ کی پروبلم بھی ہوتی ہے اسے پھر ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور او بیسیٹک کینسر کا بھی بڑا کارن ہے جیسے بیڈی سگریٹ شراب لو ایمینیٹی اور ہائی سولٹ انٹیک ہائی کیفین انٹیک اور جینیٹک ریجن سے جیسے کینسر ہوتا ہے انہلڈی لائف سٹائل سے ایسے موٹا پاکی کانڈ سے بھی ایسا پریشہ نہیں ہوتی ہے تو جن کو گھٹنوں میں درد ہے وہ چندر پر بھاوٹی لے آشوشلہ لے اور آم واتری رس لے تو کارٹی لے جو گھیسے وہ بھی واپس آ جائیں گے تو آم واتری رس جو دو گولی کھالے پیٹ لے لے چندر پر بھاوٹی آشوشلہ کھانے کے بعد اور ابھی گھٹنے کارٹی لے جگم ہوگے تو لاخشہ دی گوگولی ابھی دو دو گولی لے لے تو ایک ایک گولی چندر پر بھاوٹی دو دو گولی آشوشلہ دو دو گولی لاخشہ دی گوگول کھانے کے بعد اور اور خالی پیٹ آم واتری رس لے لے دو دو گولی صبح سام اور اہلی ویرہ کا جوز پی لے یہ ابھیاز کریں جو بھی پرانائم بتاتے وہ ابھیاز کریں بھو جنگ آسن ایسے پچیس پچاس بار سو بار تک کرنا ہے دیرے دیرے بڑھانا ہے پھر سالب آسن دونوں پروں کو پیچھے سے اٹھانا اتھو ایک ایک پر کو ایسے اٹھانا یہ ابھیاز کرنے ایسے دونوں پروں سے ایسے کرتے ہیں تو کسی کسی کے نابی کے نیچے اتنا پیٹ لٹک جاتا ہے پھر بیلٹ آدھی سے لوگوں کو باندھنا پڑتا ہے جیسے میں نے اپنے ایک جوکٹر آشیز کا دکھایا تھا اور یہ ساہب دس دس کیلو ایسے پھیٹ نیچے لٹکتا ہے ان کے لئے سالبہا سال اچھا ہے پھر دیکھو یہ اچھا سوامی چیز آپ نابی کے نیچے کی پھیٹ کے بات کر رہے ہیں جی ایک چھوٹا سو سو سوال ہے جن محلاؤں کا سفیرین آپریشن ہوتا ہے ان کے اکثر یہ پرابلم دیکھے گئی ہے کہ نابی سے نیچے کا فیٹ جاتا ہی نہیں ہے چاہے وہ کتنی کوشش کر دے کیا یہ سارے آفن اس میں بھی کام آئیں گے ہاں اس میں جبردست کام آئیں گے یہ نابی کے نیچے کا فیٹ اور پیٹ ایک دم فلیٹ ہو جائے اور دیلیوری کے بعد جو لائننگ پڑ جاتی ہے نا نیسان پڑ جاتے ہیں وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑا الویرہ جیل لگا لیں اور یہ ابھیاس کر لیں اور اس میں ملتانی مٹی کا لیپ لگا سکتے ہیں سیمپل مٹی کا بھی لیپ لگا سکتے ہیں جی گیتی کا جین کا ایک سوال ہے حسین آپ پوچھ لیں میں یہ کر لیتی ہوں سوامی جی گیتی کا جاننا چاہتی ہیں کہ پریگننسی وہ پلان کر رہی ہے اور اس سے پہلے وہ ویٹ اپنا کم کرنا چاہتی ہیں کیا ایک گھنٹے میں ایک کلو ویٹ کم کرنا ہیلڈی رہے گا مطلب یہ کوئی جلدبازی تو نہیں ہے کسیتنا کا نقصان تو اس سے نہیں ہوگا کوئی جلدبازی نہیں حسین بھائی بس تھوڑا ابھی ڈائیٹ کے بارے میں ابھی بتانے والا ہوں تو سو سو بار یہ دیئے پریکٹیس کریں گے تو یہ تنی مضبوط ہو جائیں گے ان کا ڈیوٹریس ہیتنا اچھا ہو جائے گا وہ آٹھوے مہنے تک سوری نمسکار کر سکیں گی ہیلڈی رہے گا ان کو بیڈ ریسٹ کرنے کی جورتنے پڑے گی بچہ ان کا سوستھ بلوان سندر سڑول آکرشک بطرب بہت اچھی سنتان پیدا ہوگی ہیلڈی سنتان بودھیمان سنتان پیدا ہوگی ایسے آردھالہ سن پادہ برطہ سن تو جو ہے کسی بھی طرح سے بہبیت نہ ہو روز میں ایک آدھا سے ایک کلو شروعاتی دنوں میں بعد میں دس مندرے دن کے بعد وہ آدھا کلو آ جاتا ڈھائی سو گرام ایوریز آؤٹ کریں تو 12 سے 15 کلو تک ویڈ کم کر سکتے بس چھوڑا کھانے پینے پر جیسے میں بتاؤں گا بھی اس کے بعد وہ کنٹول کریں یہ اردھالہ سن پادہ برطہ سن پرتیک آسن دونوں پیروں سے نہ کر سکے تو ایک ایک سے ایسے پوری گولائی میں ایسے گھومانا ایسے نیچے اوپر پورا ایسے بڑا جیرو بنے گا سائن سے بھی بائن سے بھی دونوں پیروں سے ایسے یہ پادہ برطہ سن اور پھر ہوتا ہے جی چکریک آسن یہ سائیکلیں پورا پیروں کو اٹھایا پورا موڑا پورے سیدھے کی ہے ایسے 25-500 بار کچھ کہتے ہیں جی کم ہی نہیں ہو رہا وہ کم ہی اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے ہیں 100 ڈگری پر پانی بہانے بازی کر رہے ہیں تو آج کو بنے گی تو 100 ڈگری پر جب اہ جی بہانے بازی کرتے ہیں جو لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ وزن کھسکی نہیں رہا اچھا سوامی جی ایک اور سوال ہمارے ایک درشک ہے سنجیف گھئی وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اوورویٹ ہیں ان کا وزن زیادہ ہے سروائیکل کی پریشانی بھی ان کو ہے کون سے یوگا بھیاس انہیں کرنے چاہیے جس سے ان کا وزن کم ہو جائے اور وہ پھر اسے کنٹرول میں بھی رکھ پائے ہاں تو جن کو سروائیکل سپل ایٹیس پین نو کھڑے ہو کر کے ایکسیسائز نہ کریں آگے جھکنے والی بھی نہ کریں تو وہ کھالی بیٹھ کر کے ستھکوڑ آسن اور اُلٹے لیٹ کے بھوجنگ آسن اور یہ جو ابھی بتا رہے ہیں عردہ حل آسن پاد بھرت آسن بچکرک آسن بس اتنے ہی کریں دونوں سے نہ کر پائیں تو میں نے کہا لے ایک ایک پیرسے ایسے دیکھوئیے ایک ایک پیرسے ہو گیا ایسے ایسے کریں یوں کریں ایک ایک پیرسے یہ اٹھانے والا کھائیں ایسے سو سو بار ایسے کریں دو سو بار یہی کر لیا پھر گول گھومانے والا بھی ایک ایک پیرسے ہی clockwise anti-clockwise اس طرح سے پورا گولہ ایسے گھومائیں تو ایک ایک پیرسے کریں یہ ابھیانس کرنے کے بعد تھوڑا سواسن کر لیں سواسن کے بعد پھر دوسرا راؤنڈ کر لیں پھر تیسرا راؤنڈ کر لیں بیچ میں پیاس بھی لگے جیسے مجھے بھی آج لگ گئی کیونکہ میں پہچ بجے سی کر رہا ہوں پانی کم پیا تھا تو پیاس ہا لگے تو یہ گرم پانی رکھیں گرم پانی میں پتنجلی ہنی ڈالا ہوا ہے آج یہ ساونڈ سسٹم کے لیے بھی نیچے رکھا ہوا ہے یہاں تو ہنی نیمبو آدھرک اور حلدی اور ڈال دی میں نے اس کے اندر تو نیمبو حلدی آدھرک شہد گرم پانی تو یہ پنچامریت ہو گیا ہے یوگا بھیاس کرتے کرتے پیاس لگے تو ایسے گرم پانی پینے یہ آپ نے شروع میں بنایا تھا سوامی جی تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں پینے ایک ساتھ پر پیاس پیاس ہی لگ رہی ہے سوامی جی یہ پیٹر پانی پیچائے تو جب یوگا بھیاس کرتے اس میں پیاس لگے تو دو چار گھوٹ پانی پینے تھوک کر کے پانی نہیں پینے اب پرانائیم میں سب سے مہتوپن پرانچ پرانائیم ہے بھسری کا کپال بھات یا نولو ملو بھرامریت گیت لیکن جن کو اوپی سیٹ یا ان کو تھے ریڈ والا یوں اجائی بھی کرنا ضروری ہے تو وہی سے شروع کرتے ہیں دیکھوئیے ساتھ سے گیارہ بار تک کرنا ہے گلے کو ٹائٹ کر کے سواس اندر بھرنا ہے ایسے باہر چھوڑتے سمیں ایسے نہیں یہ تھا شکتی روکے پھر دائیں کو بند کر کے بائیں سے باہر چھوڑنا ہے ایسے تو یہ اجائی گلے تھے ریڈ کے لئے بہت ضروری ہے تو وزن بڑھنے کے بڑے کارن کیا ہے وزن بڑھنے کا بڑا کارن ایک تو جنیٹک ہے دوسرا تھائرائیڈ ہے تیسرا less physical exercise اور unhealthy lifestyle junk food fast food کھانے پینے جینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں بہت heavy food لیتے healthy food لینا چاہیے تو دیکھو ایک بات اچھا طریقہ بتاتا ہوں بس طریقہ کریں گے لمبے شواست لیں گے چھوڑیں گے یہ بھی پانچ منٹ کرنا اس سے بھی جو ہے ہماری میں نے آپ کو پانچ سے دس ہزار کلو کیلوری برن ہو جاتی ہے ایک منٹ کے اندر کیا جوردست دیکھو ایسے جو پوری طرح سے healthy ہے وہ سوپر فاسٹ والا فارمولا ون ریس والا طریقہ باقی ایسے کرے آرام دوسرا کپال بھاتی میں بول رہا تھا کئی طور طریقے ہیں ایکسسائز کے ہم نے جو بتایا آپ کو scientific effective and complete inclusive physical exercise comprehensive ایکسسائز دوسرے طور طریقے یہ تو یوگ والا ہے لائپو سیکسن پھٹ ایسے خیشتے ہیں اسے کسی کسی کو برین میں کلوٹ آ جاتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے کسی کا لیور کنی فیل ہو جاتی ہے لائپو سیکسن بار ڈینجر سے مت کرائی بیریٹک سرجری بہت بڑے لوگوں نے کروائیے میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس میں کچھ سنسار سے چلے گئے کچھ ابھی جی رہے ہیں اور جنہوں نے بھی بیریٹک سرجری کرائی ہے پچیس سالوں میں میں نے دیکھا ہے دیش کے بڑے ادیوگ پتیوں سے لے کے بڑے پولٹیشن سے لے کر کے بڑے فلم سٹار سے لے کر کے ان کو بہت دکھ جھیننا پڑا ہے بھائیہ آپ بیریٹک سرجری میں پیٹے ہی تو چھوٹا کرتے ہیں تو کم کھالو نا تھوڑا اپنی جبان پہ کنٹرول کرلو کپال بھاتی کرو کپال بھاتی کرتے کرتے بول رہا ہوں لائپوسیکس is not good for weight loss and بیریٹک سرجری is very dangerous next is کیٹو ڈائیٹ بھی اچھی نہیں پروٹین ڈائیٹ اور چکر کھا کے گرتے رہنا بھی اچھا نہیں ہے بیلنس ڈائیٹ لے اور آپ کو اپواس بھی کرنا ہے تو ایک بہت اچھا اپواس ابھی دو سال پہلے اس کو نوبل پرسکار بھی ملا ہے کہتے ہیں پندرہ سے اٹھارے گھنٹے کا چودہ سے اٹھارے گھنٹے کا اپواس کر لے چودہ سے اٹھارے گھنٹے کا کیسے جس سے سام کو چار سے چھے بجے کھانا کھایا چار سے سات کے بیچ کھانا کھایا اور پھر رات کو کچھ نہیں لیا سوتے سمجھ تھوڑا پیاس لے گے تو گنگونا گرم پانی پی لے دن بھر گرم پانی پینا چاہیے پھر صبح آٹھ بجے کھانا کھایا پھر آٹھ بجے کھا کر کے پھر شام کو سات سات بجے سے پہلے پہلے لے لیا یہ چودہ سے اٹھارے گھنٹے کا اپواس ہو جاتا ہے اس کو انٹر میڈینٹ فاسٹنگ بھی بولتے ہیں جی بلکل انٹر میڈینٹ ہمارا اوٹو پھاگی میکنیزم اتنا جبردست ہو جاتا ہے کہ ہماری بوڑی کی جو ہیلتی سیلز ہیں وہ انہیلتی سیلز کو کھا کر کے ختم کر ہمارے بھی تر شترو پنا پڑے بھی تر آتنک پنا 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 جس کو نقسلی جم بولو تیرری جم بولو اندر گریہ یدھ بولو اپنے شریر کی کوشی کھانے کھانے لگتے ہیں بڑا اسی کو آٹومین بولتے ہیں آج کل ایسی لیے ایس آٹومین ڈیجیز اور کینسر یہ سب یہی ہے تو یہ جو پنا 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 جن کو بھی اوبی سی تی ان کو دن بھر گرم پانی پنا چاہیے تھنڈا نہیں پی چاہیے اور گرمیوں میں 3-4 لٹر سدھیوں میں بھی کم سے کم ڈھائی 3-0 لٹر پانی اوش لینا چاہیے کھانے کے بیچ میں پانی 3-4 جو لوکی کا جوس ہے اب بتانے والے اور ترفلا پانی ترفلا کا کار پینا چاہیے پانی دیوی پی یہ پینا چاہیے اور کھانے کے ترنت بات پانی بھو جنان تے وشم باری یہ آئیر وید کا بھی سدھان تور سین تیف ون پروت ہے اور جو میں بول رہا تھا یہ انٹریمیڈنٹ فاسٹنگ اس سے تو اوٹو فیک کی سسٹم جبردست ہو جاتا اور قریب انترال سے بھی کھاتے اب تھوڑا بہت اس سے فائدہ ہوتا ہی نہیں تو چیز پرشلت کیسی ہوں لیکن اس کے ایفیکٹ اچھے آخر مطلب اس کا یہ سوامی جی کے سولہ گھنٹے آدمی کچھ کھا ہے نہیں پانی پی سکتے ہیں اس دور سوامی جی نے یہی بتایا نا کہ جیسے اگر ہم رات کا کھانا کھا رہے ہم سات بجے تک اپنا رات کا کھانا کھانا کھانے اور اس کے بعد صبح تک پھر کچھ نہ لیں یہ پرانی جیون پر دیتی یہی ہے سورج جھلا اس کے بعد کچھ کھا لیا لیکن طریقہ یہی ہے کہ رات کو کھانا مشکل سے پچتا پہنے پی سکتے ہیں اور اس کے سب سے بڑے رول موڈل ہمارے امید بھائی شاہ انہوں نے یہ کیا اور صبح آملا الیویرہ کا جوس پیتے تھے پتنجلی کا اور گلوئی پیتے تھے تیس کلو وزن کم کیا امید ساہ جی نے کیا تیس کلو یہ انٹرمیڈیٹ اپواس کر کے رات کو سات بجے سے پہلے کھا لیتے تھے اور صبح آٹھ بجے اس کو تھوڑا سا بریک فاس لیتے تھے سوامی جی یوگا بھی ہم نے کافی کر لیا ہے میں شروعات میں بتایا تھے کچھ جوسز بھی بتانے والے جس سے وزن کم ہوتا وزن لڑی کے میٹیولیزم کو اچھا کرتا لوکی کو جوس بناو لوکی کے جوس میں تھوڑا سا پودی نہ ڈال دیں اتنا ٹیسٹی ہو جاتا اور ہرہ ہرہ ہوتا ہے تو لوکی کے جوس میں پودی نہ ڈالنے سے نیوو ڈالنے سے اتنا ٹیسٹی ہو جاتا ہے اور جن کو بلڈ پریسر اور ہرٹ کی پروبلم نہ ہو تو ایسا جوس دنیا میں درل ہے امرت جیسا ہو جاتا ہے سوامی جی لوکی کے آپ اتنے فائدے بتا چکے ہیں کہ مجھے بھی سوچ رہا ہوں کہ گھر میں لوکی لگا لی جائے گملے میں آنگر میں چھت پر بھی لگا لیجئے پہلے میں لوکی کا جوس نہیں پیتا تھا لوگوں کو پیلاتا تھا اسے لوگوں کو میں بی پی ہارٹ پوبلام او بی سی ٹی کونسٹی پیسان اور مائنر تھیلی سی میں تک بھی میں اچھا کر دیا تھا لیکن جو ہے جب سے میں نے پدینہ نیمو ڈال کر کے جب پینا شروع کیا تو کیا جبردست اس کے ریجلٹ ہے دیکھو یہ نیمو آپ سوامی جی اس جوس کو پی ایس پدینہ دی ہم نے اور یہ تو پدینہ تب تک ہم کل آپ کیا دکھانے والے کل کی کلاس میں کیا خاص ہوگا وہ بتا دیتے درشکوں کو اگست میں کرونا نے بدلے روپ بارہ ستمبر میں وائرس سے رہے اور سافدھان مریض بہت سمل کر کرونا کے آفٹر ایفکٹ ہیں بھینکر وائرس کو ماننی ہوگی اپنی ہار جب ہوگا یوگ اور آئیوروید کا وار کل صبح سات بچ کر ست آون منٹ پر کیسز سوامی جی لگاتار بڑھ لیں اسی ہزار سے زیادہ کیس کل بھی ریپورٹ ہوئے ہیں اور لگاتار ہم دیکھ ہم نے چالیس لاکھ کا ہکڑا بھی پار کر لیا ہے اس لئے یہ ٹوپک ایک ریپورٹ ہارٹ کی پروبلم نہیں ہے وہ تھوڑا ایسے چھٹکی بھر ایسا نمک ڈال دیا اور پھر اس کو دیکھو اس کا کلر دیکھو اس کا ٹیسٹ دیکھو اور اس کا ایفیکٹ دیکھو اتنا جبردست ہوتا ہے سپر ریکھتا بہت شکریہ سوامی جی لوکی کا جوس پیئے اور یہ ترفلا کا کارڈا یہ ترفلا کا کارڈا ہے اس کو بھی ہنی ڈال کر پی لیں اور ترفلا گگل اور میدو اور بٹی یہ تو جبردست اوشدی ہیں اور جن کو بہت زیادہ وزن کم کرنا ہو تو گو دن ارک پی لیں پھر تو کوئی کساری نہیں رہے گی لوگوں ایک مہنے میں اپنا پارہ سے پندرہ کلو اور کم سے کم ایک سفتہ میں پانس سے سات کلو وزن کم کر لیں گے بہت بہت شکریہ سوامی جی بہت شکریہ اور بھارت چین ویوات پر راشپتی ڈاللال ٹرمپ نے پردان مصر موڈی کی تعریف کرتے وے مدہستہ کی پیش کش کی ہے پوری خبر ایک چھوٹ زبرک کے بعد